دنیا بھر میں کئی ایئر فورسز موجود ہیں جو محدود بجٹ لیکن ملٹیپل تھریٹس کا سامنا کر رہی ہیں ایسے میں ان ایئر فورسز کو اس ملٹی رول کومبیٹ ایئر کرافٹ کی ضرورت رہتی ہے جو نہ صرف ایکوزیشن کاسٹ بلکہ آپریشن کاسٹ کے لحاظ سے بھی کم خرچ ہو اس کے ساتھ ساتھ یہ ایئر کرافٹ دور جدید کی بیٹل ریکوائرمنٹس کو بھی فلفل کر سکے یعنی اس تیارے میں لیٹس ریڈارز اور سسٹمز کے علاوہ ایسے ویپنز آفر کیے جائیں جو تینوں رولز یعنی ایئر ٹو ایئر ایئر ٹو گراؤنڈ اور ایئر ٹو سرفس مشنز میں استعمال کیا جا سکے اس بیک گراؤنڈ کو مدنظر رکھتے ہوئے جی ایف سیونٹین تھنڈر ان چند گنے چنے ایئر کرافٹ میں شامل ہیں جو نہ صرف ایکوزیشن بلکہ آپریشن کاسٹ کے اعتبار سے بھی لو کاسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جدید ویپنز اور سسٹمز سے ایکپڈ ہیں یہ ایک بیٹل پروون ملٹی رول پلیٹ فارم ہے اس ویڈیو میں ہم جی ایف سیونٹین تھنڈر کے تینوں رولز پر تفصیلاً بات کریں گے فرنس پاکستان ائر فورس کے ایجنگ میراج 3 اور 5 کے علاوہ ایف سیون پی جی اور ایف فائد تیاروں کو ریپلیس کرنے کے لیے جی ایف سیونٹین تھنڈر کا انتخاب کیا گیا تھا اس تیارے کو چین کی ایویک یعنی ایوییشن انڈسٹریز کارپریشن آف چائنہ اور پاکستان ایرونوٹیکل کامپلیکس کامرہ مشترکہ طور پر تیار کر رہے ہیں دونوں ممالک کے درمیان ورک شیئر اگریمنٹ کے تحت پی ای سی کا تھنڈر کی منیفیکچرنگ میں 58 فیصد حصہ ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر کو ورائیٹی آف ائر ٹو ائر میزائلز کے علاوہ کئی سٹینڈ آف ویپنز سے لیس کیا گیا ہے جس میں ائر ٹو گراؤنڈ رول میں گلوبل انڈسٹریل اور ڈیفنس سلوشن کی رین ایکسٹینشن کٹ سے لیس ایم کے ایٹی سیریز جنرل پرپس بوم شامل ہیں اسی طرح سے انٹی شپ یا عرف عام میں نیول رول میں سی ایٹ زیرو ٹو انٹی شپ کروز میزائل بھی تھنڈر کے پیکج میں شامل ہیں ایویک اور پاک فیزائیہ نے نہ صرف سی ایٹ زیرو ٹو بلکہ ایک اور لیتھل سپر سونک اور کیریئر کلر کے نام سے انٹی شپ میزائل سی ایم فور ہنڈر ایکے جی کو بھی بہت سی نمائشوں میں ڈسپلی کیا منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن پاکستان کی جانب سے سی ایم فور ہنڈر ایکے جی کی ایکوزیشن کی تصدیق سے یہ واضح ہے کہ پاک فیزائیہ اس میزائل کو انٹی شپ رول میں تھنڈر پر استعمال کر رہی ہے اب ہم ان نیول رول میں استعمال ہونے والے میزائل کا تفصیلاً جائزہ لے لیتے ہیں ویرز پاکستان نے دو ہزار سولہ سترہ میں چین سے ایک سو ملین ڈالر کی لاغت سے ساٹھ سی ایم فور ہنڈر ایکے جی سپر سونک انٹی شپ میزائل حاصل کیے تھے اس میزائل کو جب تھنڈر کے ساتھ ویپن آپشن کے طور پر ڈسپلی کیا گیا تھا تو اس کو برحموس سپر سونک انٹی شپ کروز میزائل کے مترادف قرار دیا گیا تھا اور اس کمپیریزن کی بنیادی وجہ اس میزائل کی بیان کی گئی مارک فور پلس کی سپیڈ تھی تاہم جی ایف سیونٹین تھنڈر کے سابقا پروجیکٹ ڈائر ائر کموڈور خالد محمود نے اس میزائل کے بارے میں کہا تھا کہ اس کا رول تو سیم انٹی شپ میزائل جیسا ہی ہے جیسا کہ برحموس کے بارے میں کہا گیا ہے لیکن فرنڈمنٹلی یہ برحموس پاک فضائیہ اور پاک نیوی کے زیر استعمال انٹی شپ میزائل سے ڈیزائن یا کانسپٹ کے اتبار سے ایک مختلف میزائل ہے مثلا برحموس ایکزوسٹ سی ایٹ جیرو ٹو اے اور ہربا کروز میزائل کے برقس سی ایم فور ہنڈر کو سالڈ فیول راکٹ موٹر سے پاورڈ کیا گیا ہے دوسرے ڈفزوں میں سی ایم فور ہنڈر ٹربو فین انجن یا ائر بریدنگ ٹربو جیٹ استعمال نہیں کرتا جہاں ٹربو فین انجن میں لیکوٹ فیول استعمال ہوتا ہے وہیں یہ میزائل فیول ایفیشنٹ ہونے کی وجہ سے زیادہ دور تک ایک رفتار سے ٹریول کرنے اور پھر ائر بریدنگ ڈیزائن اسے ٹیرین ہگنگ یا سی سکیمنگ صلاحیت فرام کرتا ہے لیکن یہ ایٹریبیوٹس سی ایم فور ہنڈر میں موجود نہیں سی سکیمنگ یعنی سمندر کے پانیوں کے بلکل ساتھ فلائے کرنے جیسی صلاحیت کی بجائے چینیز کمپنی کا کہنا ہے کہ سی ایم فور ہنڈر ایک ایجی ایک ہائی آلٹیچوڈ لانچ میزائل ہے جو تیارے کی سروائیوابیلٹی کو بڑھا دیتا ہے مہرین کے مطابق سی ایم فور ہنڈر ایک ایجی بلندی سے فائر ہونے کی وجہ سے ہائی سپیڈ سے ٹرمینیٹ کر کے حدف کی طرف ڈائیب کرتا ہے سی ایم فور ہنڈر ایک ایجی ایک سو اسی سے لے کر دو سو پچاس کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے اس کی سپیڈ مارک فور ہے لیکن ڈائیونگ سٹیج پر اس کی سپیڈ مارک فائیو پوائنٹ فائیو بتائی گئی ہے سی ایم فور ہنڈر پر ایکٹیو ریڈار ہومنگ اور انفرڈیٹ ایمیجنگ جیسے ترمینل سٹیج سیکر کی آپشن آفر کی جا رہی ہے کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ترمینل سٹیج سیکر اس میزائل کو سلو مووین ٹارگٹس جیسا کہ ائرکرافٹ کیریئر کے خلاف صحیح مائنوں میں کیریئر کلر بناتی ہے اس میزائل میں بلاس فریگمنٹیشن اور پینیٹریشن دونوں وار ہیڈز کی آپشن موجود ہے سی ایم فور ہنڈر ایک ایجی کا ٹوٹل وزن نو سو دس کلو گرام ہے لہٰذا یہ سی ایٹھ زیرو ٹو اے اور ایگزاوسٹ کے آٹھ سو کلو گرام سے زیادہ وزنی ہے لیکن تھنڈر کو دو سی ایٹھ زیرو ٹو اور دو ہی سی ایم فور ہنڈر ایک ایجی سے ایکیپ کیا جا سکتا ہے ویرس جی ایپ سیونٹین تھنڈر کا نیکسٹ نیول رول کے لیے استعمال ہونے والا میزائل سی ایٹھ زیرو ٹو اے انٹی شپ کروز میزائل ہے اس کی رینج ایک سو پچاس سے لے کر ایک سو اسی کلو میٹر ہے اور سپیڈ زیرو پوائنٹ نائن مارک بتائی گئی ہے اس پر آرمر پیئرسنگ ایک سو پیسٹھ کلو گرام وزنی وار ہیڈ استعمال کیا گیا ہے اس میزائل کا وار ہیڈ سمیت وزن تقریباً سات سو پندرہ کلو گرام ہے اس میں ڈیول سیکر کا استعمال کیا گیا ہے جو اس کی انٹی جیمنگ صلاحیت کو بہتر بناتا ہے یاد رہے کہ میان مارنے بھی جی ایف سیونٹین کی ایکوزیشن کے ساتھ سی ایٹھ زیرو ٹو اے انٹی شپ کروز میزائل بھی ویپنز پیکج میں حاصل کیے تھے اور ممکنہ طور پر ارجنٹینہ کی طرف سے اس ائرکرافٹ کی ایکوزیشن کی صورت میں سی ایٹھ زیرو ٹو اے انٹی شپ کروز میزائل بھی ویپن پیکج میں شامل ہوگا فرنڈز ایگزاوسٹ انٹی شپ کروز میزائل کے ساتھ پاک فضائیہ کے میراج تیارے پہلے پاک نیوی انٹی شپ رول میں استعمال کیا کرتی تھی تھنڈر کی پاک فضائیہ میں انڈیکشن اور پہلے سی ایٹھ زیرو ٹو اے انٹی شپ کروز میزائل کی انٹیگریشن کے ساتھ جی ایف سیونٹین تھنڈر اس نیول رول میں استعمال ہو رہا ہے تاہم سی ایم فور ہنڈڈ اے کے جی کی پاک فضائیہ میں شمولیت کے بعد اب بہارتی نیوی کے بڑے فلیٹ کو ٹیکل کرنے کے لیے پاکستان کے پاس زیادہ بہتر صلاحیت موجود ہے خاص طور پر ائرکرافٹ کیریئر کلر کہے جانے والے اس سپرسونک میزائل سے دشمن کی نیوی پاکستانی پانیوں کا رخ کرنے سے پہلے سو مرتبہ سوچے گی این ممکن ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کے ساتھ اس سے بھی بہتر انٹی شپ میزائل دیکھنے کو ملے اس پر جہاں ایک وقت میں دو شارڈ اور دو بیونڈ ویجول رینج ایئر ٹو ائر میزائلز کیری کیا جا سکتے ہیں وہاں اس پر دو انٹی شپ کروز میزائل اور ایک سینٹر لائن ہارڈ پوائنٹ پر ڈراب ٹینک بھی کیری کیا جا سکتے ہیں تقریباً اسی ٹائپ کی ائر ٹو ائر پلس ائر ٹو گراؤنڈ کنفیگریشن بھی پوسیبل ہے جبکہ ان تینوں رولز میں ڈیڈیکیٹڈ کنفیگریشن کے ساتھ بھی جی ایف سیونٹین تھنڈر کو افیکٹیو لی ائر ٹو ائر ائر ٹو گراؤنڈ اور ائر ٹو سرفیس رولز میں استوال میں لائے جا سکتا ہے یہ وہ پوسیبل کنفیگریشن ہے جس کو لے کر جی ایف سیونٹین تھنڈر کو ملٹی رول ائر کرافٹ قرار دیا جاتا ہے موجودہ دور میں بدلتی ائر وارفیر ڈینیمکس کو لے کر دنیا کی ہر لیڈن ائر فورس اپنے فلیٹ میں ملٹی رول تیاروں کی خاطر خاط تعداد رکھتی ہے الحمدللہ پاکستان ائر فورس میں بھی جی ایف سیونٹین تھنڈر اس رول کو بخوبی نبھا رہا ہے اور آنے والے عرصے میں اس میں مزید بہتری کی توقع ہے ورز جی ایف سیونٹین تھنڈر پر تیس میلی میٹر کی ٹوین بیرل گن نصب ہے جس کو بوقت ضرورت ائر ٹو گراؤنڈ اور ڈاگ فائٹ میں ائر ٹو ائر مقاصد میں استعمال میں لائے جا سکتا ہے اس گن کا ریٹ آف فائٹ تین ہزار چار سو راؤنڈز پر منٹ اور یہ تقریباً پچاس کلو گرام وزنی ہے اس گن کے علاوہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک ون اور ٹو پر سات ہارڈ پوائنٹس موجود ہیں جس پر ورائیٹی آف ویپنز کیری کیا جا سکتے ہیں البتہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری پر آٹھ میں چن ماؤنٹڈ ہارڈ پوائنٹ کا اضافہ کیا گیا ہے جس پر پانڈ نصب کی جا سکے گی جی ایف سیونٹین تھنڈر کے فضاء سے فضاء پر مار کرنے والے میزائلز پر بات کرنے سے پہلے ہم ائر ٹو ائر میزائلز کی اقسام پر بات کر لیتے ہیں فرنس گائیڈنس سسٹم کو لے کر جدید دور کے ائر ٹو ائر میزائلز کی تین مختلف اقسام ہیں اس میں سے ایک سیمی ایکٹیو ریڈار ہومنگ دوسرا انفرڈیٹ گائیڈنز میزائل جبکہ تیسرا فولی ایکٹیو ریڈار ہومنگ میزائل ہے سیمی ایکٹیو ریڈار گائیڈڈ میزائل ایسے ائر ٹو ائر میزائل کو کہتے ہیں جس کو دشمن کے ائر کرافت کی طرف لانچ کرنے کے لیے آپ اپنے تیارے کے ریڈار سے گائیڈ کرتے ہیں لہٰذا حدف کو نشانہ بنانے تک اس کو مسلسل مدر ائر کرافت کے ریڈار کی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے اگر تیارے کی طرف سے ریڈار گائیڈنس میں کوئی خلل پیدا ہو جائے تو یہ میزائل حدف کو نشانہ بنانے میں ناکام رہتا ہے ان میزائلز میں اے ای 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 ایم سیون سپیرو ریشین آر ٹو ایٹی سیون جیسے میزائلز کا شمار ہوتا ہے البتہ جدید دور میں زیادہ تر ائر ٹو ائر میزائلز انفرڈیٹ گائیڈڈ اور ایکٹیو ریڈار ہومنگ گائیڈنس سسٹم سے لے ایسے اور سیمی ایکٹیو ریڈار ہومنگ میزائلز جدید دور کی ایریل کامبیٹ کو لے کر تقریباً آپسلیٹ ہو چکے ہیں انفرڈیٹ گائیڈڈ میزائل اس میزائل کو کہتے ہیں جو دراصل لانچ کے بعد دشمن ائرکرافٹ کے ہیٹ سکنیجر کو ٹریک کر کے اسے نشانہ بناتا ہے یہ تیارے سے امیٹ ہونے والی ہیٹ خاص اور پر انجن ہیٹ کو ٹریک کر کے اس تیارے کو نشانہ بنانے کے لیے استوال کرتا ہے سائیڈ وائنڈر یعنی اے ای 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 ایم نائن رشیان آر سیونٹی تری پی ایل فائیو اور پی ایل نائن انفرڈیٹ گائیڈڈ میزائلز کی مثال ہے ایکٹیو ریڈار ہومنگ میزائل کو ائرکرافٹ کے ریڈار سے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ سیمی ایکٹیو ریڈار ہومنگ میزائل یعنی فاکس ون کے لیے چاہیے ہوتی ہے اس میزائل پر اپنا ریڈار موجود ہوتا ہے جو خود دشمن کے تیارے کو ٹریک کر کے نشانہ بناتا ہے ایک دفعہ حدف کو لاگ کرنے کے بعد ایکٹیو ریڈار ہومنگ میزائل یعنی فاکس 3 کو لانچ کر دیا جاتا ہے پھر یہ اپنے ریڈار سے حدف کو ٹریک کر کے اس کو ہٹ کرتا ہے ایم ریم، ایس ڈی ٹین اور آر سیونٹی سیون اور پی ایل فیفٹین ایکٹیو ریڈار ہومنگ میزائلز کی مثالیں ہیں فرنس جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 1 اور 2 پر شارٹ رین پی ایل فائیو ای ٹو میزائل کو رنگ ٹپ سٹیشنز پر نصب کیا جا سکتا ہے یہ انفرنیڈ ڈھومنگ شارٹ رینڈ ایئر ٹو ایر میزائل ہے اس کی زیادہ زیادہ رینج 18 کلومیٹر اور سپیڈ مارک 2.5 بتائی گئی ہے اس میزائل کے علاوہ تھنڈر کے ابتدائی دونوں بلوکس پر پی ایل نائن شارٹ رینڈ ایئر ٹو ایر میزائل بھی فائیر کیا جا سکتا ہے جس کی رینڈ بائیس کلومیٹر ہے یہ میزائل بھی انفرڈیڈ گائیڈڈ میزائل ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بلوک 3 پر شارٹ رینڈ کیٹیگری میں ہائی آف بور سائیڈ میزائل پی ایل ٹین ای کا استعمال کیا جائے گا تھنڈر بلوک 3 پر موجود وائیڈ انگل ہولو گرافک ہیڈز اپ ڈسپلی کی بدالت اس میزائل کو دشمن کے ایر کرافٹ پر ڈاگ فائٹ کے دوران ڈیفیکلٹ انگلز پر بھی فائر کیا جا سکے گا یہ میزائل تھنڈر بلوک 3 کو مد مقابل زیادہ بہتر صلاحیتوں کے حامل تیاروں کے خلاف ایفیکٹیو اور ایڈوانس ائر ٹو ائر ڈاگ فائٹ صلاحیت فرام کرے گا پی ایل ٹین ای کی رینڈ 20 کلومیٹر ہے اور یہ میزائل اس وقت چائنیز ائر فورس کے جے ٹوئنٹی سٹیلتھ ائر کرافٹ جے سکسٹین اور جے ٹین سی پر بھی نصب کیا گیا ہے فرنڈز بیانڈ ویجن رینڈ کیٹگری کی بات کریں تو جے ایف سیونٹین تھنڈر کے ابتدائی دونوں بلوکس پہ پی ایل ٹوئیل یعنی ایس ڈی ٹین اے ائر ٹو ائر میزائل کو فائر کیا جا سکتا ہے یہ ایک ایک ایکٹیو ریڈار گائیڈڈ میزائل ہے یعنی یہ میزائل اپنے آن بورڈ ریڈار کی مدد سے حدف کو خود ٹریک اور ٹارگٹ کر سکتا ہے اس میزائل کی زیادہ زیادہ رینج 100 کلومیٹر ہے چائنیز ائر فورس اس میزائل کو اپنے جے ٹین جے ایلیون اور جے سکسٹین تیاروں پر بھی استعمال کر رہی ہے فرنز جی ایف سیونٹین تھرنڈر بلوک 3 پر شارٹ رینڈ ائر ٹو ائر میزائل کے علاوہ لانگ رینڈ پی ایل فیفٹین ائر ٹو ائر میزائل بھی نصب ہوگا اس میزائل کے ایکسپورٹ ویرینٹ کی رینڈ 145 کلومیٹر بتائی گئی ہے لیکن ممکنہ طور پر پاکستان کے چین کے ساتھ سپیشل نویت کے تعلقات کو لے کر اس کا دو سو کلومیٹر سے زائد رینج رکھنے والا ورجن پاکستان نے حاصل کیا ہوگا اس رینڈ کے ساتھ یہ میزائل تھرنڈر بلوک 3 کو یقینی طور پر بدے مقابل ائر کرافٹ کے مقابلے میں ایج فراہم کرے گا یہ بھی ایک ایکٹیو ریڈار ہومنگ میزائل ہے جس کو عیصہ ریڈار سے ایکیپ کیا گیا ہے اس کی سپیڈ مارک فور پلس بتائی گئی ہے جی ایف سیونٹین تھرنڈر میں مل ایسٹی ڈی سیونٹین سکسٹی ڈیٹا بس کا استعمال کیا گیا ہے جو دراصل ائر کرافٹ اور اس کے ویپنز فیول ٹینکس اور پارڈز کے درمیان ایک الیکٹریکل انٹر کنیکشن سسٹم ہے اس کی بدولت اس تیارے پر کسی بھی اوریجن کے ویپنز اور ٹارگٹنگ سسٹم کو انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے جیسا کہ ہمیں جی ایف سیونٹین تھنڈر میں برازیلین ساختہ مار ون انٹی ریڈییشن میزائل اور پھر ترکی کی تیار کردہ ایسل پارڈ کی صورت میں دیکھنے کو ملا ہے لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیوچر میں کسی بھی اوریجن کے ائر ٹو ائر، ائر ٹو گراؤن اور ائر ٹو سرفیس میزائل کے علاوہ ایڈوانس پارڈز کو بھی جی ایف سیونٹین تھنڈر پر انٹیگریٹ کیا جا سکے گا حال ہی میں چین کے تیار کردہ لانگ رین اور سپر سونک انٹی شپ اور ائر ٹو گراؤن صلاحیت رکھنے والے ایس ٹی ون اے میزائل کے صورت میں بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ میزائل انقریب تھنڈر بلوک 3 پر استعمال کیا جا سکے گا یہی سیم کیس ہمیں چین کے فیوچر لانگ رین ائر ٹو ائر میزائل کے حوالے سے بھی دیکھنے کو ملے گا جی ایف سیونٹین کی ابتدائی بلوک کو خاص طور پر ائر ٹو گراؤنڈ رول کے اعتبار سے تیار کیا گیا گو کہ بلوک 1 پر شارٹ اور بیانڈ ویجول رین ائر ٹو ائر میزائل بھی انٹیگریڈ کیے گے لیکن ہم اس ویڈیو میں جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 1 بلوک 2 اور اب بلوک 3 کے تمام ائر ٹو گراؤنڈ ویپنز کو تفصیلاً ڈسکس کریں گے ویوز انٹی ریڈیشن میزائل کی اسطلاح ان میزائلز کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو دشمن کے ریڈیو میشن سورسز کو شناخت کر کے نشانہ بناتے ہیں جیسا کہ گراؤنڈ بیس ریڈارز جیمرز اور کمیونیکیشن ایسٹس وغیرہ ان میزائلز کو عام طور پر دشمن کے ائر ڈیفنس سسٹم میں موجود ریڈارز کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی ملک پر حملے کی صورت میں دشمن کے ائر ڈیفنس ایسٹس کو پہلے حلے میں نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ دشمن کے دفاعی نظام کے ناکارہ ہو جانے پر دیگر اہم ٹھکانوں کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکے جی ایف سیونٹین تھنڈر پر اس مقصد یعنی سپریشن آف اینمی ایر ڈیفنس رول کے لیے تین مختلف میزائلز کی آپشن موجود ہیں جس میں سب سے پہلے سی ایم ون زیرو ٹو میزائل ہے یہ ایک ہائی سپیڈ انٹی ریڈییشن میزائل ہے اس میزائل کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ مارک فور سے زائد کی سپیڈ سے دشمن کے گراؤنڈ اور شپ بیس ریڈارز کو نشانہ بنا سکتا ہے اس سپر سونک انٹی ریڈیشن میزائل کی رین ایک سو کلومیٹر بتائی گئی ہے اس میزائل کا وار ہیڈ اسی کلو گرام وزنی ہے اس میزائل کے بارے میں ہائیلی ایکوریڈ اور پیسیو ریڈار ہومنگ اور ہوم آن جیمنگ کا دعویٰ کیا گیا ہے واضح رہے کہ یہ میزائل جے الیون جے سکسٹین اور جے ٹین تیاروں سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے جے ایف سیونٹین تھنڈر پر برازیلین ساختہ مار ون انٹی ریڈیشن میزائل بھی انٹی گریٹ کیا جا چکا ہے اس میزائل کی رین بھی ایک سو کلومیٹر ہے اس کا وار ہیڈ نوے کلو گرام جبکہ اس کی سپیڈ مارک ون پوائنٹ ٹو بتائی گئی ہے واضح رہے کہ اس میزائل کو دوہزار تیرہ میں پاکستان اے فورس کے میراج تھری اور فائر تیاروں کے ساتھ بھی انٹی گریٹ کیا جا چکا ہے مار ون کا سرچ ہیڈ کم سے کم پاور والے ریڈارز کو بھی پچاس کلومیٹر سے زائد فاصلے سے شناخت کر سکتا ہے میورس چائنیز کمپنی کیٹک کے تیار کردہ الڈی ٹین انٹی ریڈییشن میزائل کو بھی جے ایف سیونٹین تھنڈر کے ساتھ انٹی گریٹ کیا جا چکا ہے یہ میزائل دراصل پی ایر ٹو ایر میزائل کا انٹی ریڈیشن ورجن ہے اس کی زیادہ زیادہ رینج اسی کلومیٹر اور اس کا وار ہیڈ بیس کلو گرام بزنی ہے دیگر ایر ٹو گراؤن ویپنز کی بات کریں تو جے ایف سیونٹین تھنڈر کے لیے چین نئی سال ہونے والے یوہائی ائر شو کے موقع پر جے ایف سیونٹین تھنڈر اور میراج ائرکرافٹ کے سکیل موڈل کے ساتھ اپنا ایچ ٹی ون اے ایر لانچ سپر سونک کروز میزائل بھی ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے آفر کیا اس میزائل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو ائر ٹو سرفیس یعنی انٹی شپ کے علاوہ ائر ٹو گراؤنڈ رول میں بھی اہم عداف کو نشانہ بنانے کے لیے سپر سونک ویپن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اس میزائل کی رینج دو سو نوے کلومیٹر اور سپیڈ مارک فور پلس بتائی گئی ہے جے ایف سیونٹین تھنڈر کو نیوکلئر کیپبل کروز میزائل رات سے بھی ایکیپ کیا گیا ہے گو کہ اس کی آفیشل سطح پر ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی لیکن بہت سے ڈیفینس ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ تھنڈر کو رات کروز میزائل سے بھی لیس کر دیا گیا ہے رات کروز میزائل کا ایک ورجن تین سو پچاس جبکہ دوسرا ساڑھے چار سو کلومیٹر رینج رکھتا ہے رات کروز میزائل دونوں ریوائیتی اور جوہری وار ہیڈ سے دشمن کے اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتا ہے جیف سیونٹین تھنڈر کے بارے میں کچھ سورسز کا کہنا ہے کہ اس پر ایج فور سٹینڈ آف ویپن بھی انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے مقامی سطح پر تیار کردہ اس سٹینڈ آف بوم کی رینج ایک سو بیس کلومیٹر ہے اور یہ دشمن کے اہم ٹھکانوں کو سٹینڈ آف رینج پر نشانہ بنانے کے لیے کار آمد ہے اس ریوائیتی سٹینڈ آف ویپن کے ساٹھ کلومیٹر ریج رکھنے والے ایج ٹو سٹینڈ آف ویپن کو بھی تھنڈر سے لانچ کیا جا سکتا ہے یاد رہے کہ ایج فور کو آپریشن سویفٹ ریٹارٹ میں میراج تیاروں سے فائر کیا گیا تھا جیف سیونٹین کا نیکسٹ ائر ٹو گراؤنڈ ویپن پاکستان کا مقامی سطح پر تیار کردہ تکبیر سمارٹ بوم بھی فائر کیا جا سکتا ہے اس کی زیادہ زیادہ ریج ایک سو کلومیٹر ہے تھنڈر سے آپریشن سویفٹ ریٹارٹ میں یہی میزائل ائر ٹو گراؤنڈ رول میں بھی استعمال کیا گیا تھا جیف سیونٹین تھنڈر کا نیکسٹ اہم ائر ٹو گراؤنڈ منیشن مقامی سطح پر تیار کردہ انٹی آرمر کلسٹر منیشن ہے اس بوم کو دشمن کے آرمر کولمز یعنی بکتر بندگاڑیوں اور خاص طور پر بڑی تعداد میں ٹینکس کو ایک ہی میزائل کے ساتھ نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ انٹی آرمر کلسٹر منیشن مراج تیاروں کے ساتھ بھی انٹیگریٹڈ ہے دوسرا اہم ائر ٹو گراؤنڈ بوم دراصل ایک تھرمو بیرک بوم ہے جو دشمن کے فورٹی فائٹ ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے کار آمد ہے اس چینیز ساختہ بوم کو بی بی ایف ون بھی کہا جاتا ہے یہ دو سو پچاس کلو گرام وزنی ویپن ریوائیتی بومز کی نسبتا زیادہ ایریا کو ڈیمج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس بوم کو فائی یعنی فیول ائر ایکسپلوسف بوم بھی کہا جاتا ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر سے ورائیٹی آف لیزر گائیڈڈ بومز جیسا کہ جی بی یو ٹین اور جی بی یو ٹیلو کے علاوہ چینیز ساختہ ایل ٹی سیریز کے لیزر گائیڈڈ بومز دشمن کے لینڈ ٹارگٹس پر داغے جا سکتے ہیں چینیز ساختہ ایل ایس سکس سیریز کے ہیوی اور لائٹ ویڈ پرسیشن گائیڈڈ گلائیڈ منیشن جی ایف سیونٹین تھنڈر کے ویپن پیکج میں شامل ہیں جی ایف سیونٹین تھنڈر پاکستان میں تیار کردہ ہفر رنوے پینیوٹریشن بوم بھی فائر کر سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ سورسز کے مطابق ڈیورینڈل اینٹی رنوے بوم کی بھی اطلاعات ہیں یہ بومز خاص طور پر دشمن کی ائر سٹرپس کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں فرنڈزیز میزائلز اور بومز کے علاوہ جی بی سیریز کے ائر ٹو گراؤنڈ ویپنز کے علاوہ ایم کے سیریز کے بومز بھی جی ایف سیونٹین تھنڈر سے گراؤنڈ ٹارگٹس پر گرائے جا سکتے ہیں مختلف ائر ٹو گراؤنڈ منیشن کی گائیڈنز اور ٹارگٹ ایکوزیشن کے لیے جی ایف سیونٹین تھنڈر پر الیکٹرو آپٹیکل اینڈ ٹارگٹنگ پارٹس استعمال ہوتی ہیں جس میں ڈبلیو ایم ڈی سیون اور ترکی کی تیار کردہ ایسر پارٹ قابلے زیگر ہیں فرنڈز اگر آپ ایج فور سٹینڈ آف ویپن ایج ٹی ون اے سپر سونک کروز میزائل جوہائی ائر شو میں اس سال ڈسپلی کیے گئے ویپنز پر الگ سے ڈیٹیل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو متعلقہ ویڈیوز کا لنک ڈسٹرپشن میں موجود ہیں فرنڈز جی ایف سیونٹین تھنڈر پر تینوں رول سے متعلق آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار